موسیقی تو قانونی طور سے اسے باپ تو مل جائے گا مگر مگر اس وقت تو معصوم ماں کے پیار سے محروم ہو جائے گا اس بدنصیب کے نصیب میں ماں باپ کا پیار ایک ساتھ کبھی نہیں ہو گیا بیٹے تمہاری یہ غلطی اس کے لئے زندگی بھر کا ناسور بن جائے گی کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کے پیدا ہوتے ہی اس کے ماتے پر بدنصیبی کے مہر رب چھے ابو تو تم تمہیں کیا کروں ابو یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے اکرم تم ہینا سے رجوع کر لو اس سے اپنا دو اور روبی وہ بیوی ہے میری وہ ہے نا وہ تو تمہاری ہونے والے بچے کی ماں ہے بو پلیس پلیس مجھے اکرم ابھی وقت مجھے 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 تھوڑا وقت دیجی بس تھوڑا وقت دیجی لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو مجھے مجھے مجھبورن کہنا پڑے گا کہ تمہارا احساس تمہارا ضمیر مر چکا ہے تو یہ جا رہی ہو روبی کیوں تم چاہتی ہو کہ میں کہیں جاؤں جانا تو اب مجھے ہیں یہاں سے جانا تو ہے لیکن نو مہینوں بعد اور کیا مالم اس دوران تم اکرم کا دل جیت لو رشتی جیتے یہاں رہے نہیں جاتے ہیں رو بی رشتی جیے جاتے ہیں جیتے تو وہ ہیں جن کے پاس کچھ ہو اور وہ آج کچھ تمہارے پاس ہے میرے پاس نہیں کینہ تم نے بازی مار کی دی آپ میں نے آپ کو نہیں بہتنا مجھے روہت نے بہتنا ہے میں ڈاکٹر اشوک شرما او ہاں آئیے اندر آئیے تو روہت نے آپ کو یہ بھی سمجھا دیا ہوگا کہ جو بات مجھے آپ سے کرنی ہے وہ راز ہی رہنی چاہیے جی ہاں مجھے روہت نے بتا دیا ہے اور روہت نے شاید آپ کو یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میرا موں بند کرنے کی خیلمت کیا ہے جی ہاں خوشی ہوئی یہ جان کر کی آپ جیسے ڈاکٹرز آج بھی اس شہر میں رہتے ہیں مجھ جیسا اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے اگر میں نے یہ ہوتا تو میرے جگہ کوئی اور ہوتا ہے کام کی بات کریں جی بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں دھان سے سنیے سمجھ گیا جی ہاں سمجھ گیا اس سے آپ کا کام ہو جائے گا بہت بہت شکریہ اب آپ جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بچے نے میری زندگی حرام کر دیے اب تو اکرم بھی اپنے اببو کے باتوں میں آنے لگ گیا ہے دیکھ لیں نا اس بچے کے وجہ سے اکراب ہینہ کے ساتھ روزو کر لے گا میرے ہوتے ہوئے وہ نومت کبھی نہیں آئے گی مجھے وہ راستہ مل گیا ہے جس میں کوئی رکاوٹ آ ہی نہیں سکتے یہ سمجھ لو اب تمہارا بھی راستہ صاف ہو گیا روگی اپنے مائکے گئی ہے اس لئے میں ہی لے آئی اپنا خیال رکھنا سنو مجھے بچے کی فکر ہے اببو نے مجھے احساس دلایا کی مجھے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے رجوع کر لینا چاہیے وہ تو ممکن نہیں ہے شاید لیکن بچہ بچہ میں ذمہ داری لوں گا اس کے سمجھ لوں گا اسے واہ اکرم واہ بچے کی ماں کو تو چھکرا دیا اور اب اسی کے بچے کو اپنا نہ چاہتے ہو وہ بچہ میرا ہے اور میرا نہیں ہے میرا حق زیادہ ہے لیکن ماں کے حق سے زیادہ نہیں رو بھی بن جائے گی اس کی ماں ہلو اکرم میں بول رہی ہوں رو بھی بڑے سہی موقع پر فون کیا ہے مجھے تمہارا جواب چاہیے رو بھی تم ماں بند کر میری بچے کی پروریش کروں گی یا نہیں ہاں کروں گی بس میں تم سے یہی سننا چاہتا تھا میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں رو بھی میرے بچے کی ماں بننے کے لئے تیار ہے لیکن میں تیار نہیں ہوں ہیلا یہ بچہ میرا ہے اور میری بانس رہے گا ہر قیمت پر ہر حال میں ہے کس بات پر پریشان ہو تم رو بھی اکرم نے کیا کہا دیا تم سے ممارک پتہ نہیں اکرم کو کیا ہو گیا جو بات میں سوچ نہیں سکتی وہ اس نے کہہ دی آفو اب جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گی اس نے کیا کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا کی پرابلم کیا ہے اور ویسے بھی ہر پرابلم کا سولیوشن ہے میرے پاس ممہ یہ جو پرابلم اکرم نے کھڑی کی ہے نا اس کا سلیوشن نہیں ہے آپ کے پاس رو بی یہ سلطانہ خود ہی ایک پرابلم ہے اور تم نے تو سنائی ہوگا کی لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے ممہ اس بار چھنے لوہے کے ہیں جنہیں چبانہ ہیں اور ہاں ہے پاسبل ایرہیتھن ہے پاسبل چلو جلدی بتاؤ بات کیا ہے اکرم نے مجھے پوچھا کے کیا میں اس کے ہونے والے بچے کی ماں بنوں گی تم نے ہاں کہہ دیا نا اور کیا کہتی ممہ نا کہنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تمہیں نا کہنا بھی نہیں چاہیے تو کیا ممہ میں اس بچے کی آیا بن کے رہوں گی اگر بچہ رہے گا تب نا مطلب مطلب جو گولی میں نے تمہیں دی تھی وہ ہینہ کے بچے کے لئے زہر کا کام کرے گی اسی بھی طرح وہ گولی اسے کھلا دو اس کا زہر بچے کو پیٹ میں ہی مار دے گا ممہ ممہ میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا مجھے نہیں لگتا ہمیں ایسا کرنا چاہیے یہ تو گناہ ہے تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا کیونکہ پیار اور نفرت کی جنگ میں سب کچھ جائز ہے اور اگر ایسا تمہیں نہیں کیا تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا اور اگر تم اپنا سٹیٹس اکرم کی دولت اور خود اکرم کو نہیں کھونا چاہتی تو تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا رو بھی اس تاویز کی برکت سے تمہاری اور تمہارے ہونے والے بچے کی حفاظت ہوتی رہے گی ہر بلا سے محفوظ رکھے گی اللہ ہمیشہ تمہیں پوری نظر سے بجائے مرزا صاحب آپ آئے بڑی خوشی ہوئی ویسے میں تو سوچ رہا تھا کہ اس دن کے بعد شاید آپ اس گھر کا رخ نہیں کریں گے سفرہ صاحب ویسے تو ہم اپنی بیٹی سے ملنے آئے تھے یہ بات اور ہے کہ آپ سے ملکے بھی خوشی ہوتی اور شکایتیں بھی کافی ہوگی ظاہر ہے سرفرا صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ میری بیٹی کو ایک باپ کا پیار دینے میں آپ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو رشتوں کی قدر کرنا نہیں سکھا سکے دیکھئے آپ میں تمہارے ساتھ بات نہیں کر رہا میں ایک سمجھدار آدمی کے ساتھ بات کر رہا ہوں ویسے مرزا صاحب جب انسان کے ایک امید ٹوٹ جاتی ہے تو وہ زندگی سے اور امیدیں جوڑ دیتا ہے ہینا کی عدد کی میاد بڑھ چکی ہے اور شاید اکرم کو اللہ ہدایت دے تاکہ وہ ہینا سے رجوع کرنے پہ آماد ہو میں چلتا ہوں مجھے ضروری کام ہے اکرم گھر میں اگر کوئی مہمان ہو تو اسے زیادہ ضروری کام کچھ نہیں ہوتا سفرہ صاحب اب میرے ساتھ ساتھ آپ ہینا کو بھی اس گھر میں ایک مہمان ہی سمجھے اب اس کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جزا صاحب کیسے پرواہ چھوڑ دوں آپ کے لاکھ منہ کرنے کے باوجود بھی میں اس کی پرواہ کرنا نہیں چھوڑ سکتا اس گھر سے ہینا نہیں بلکہ اس گھر کی خوشیاں جھا رہی ہیں ہاں اگر یہ برخوردار چاہیں گے تو ایسا ہونے سے روک سکتے جس کی کوئی امید نہ ہو اس کی آس لگانا بھی بیکار ہے چلیے بیگم میری بیٹی کی جگہ لینے کے بعد اب تو اس کے بچے پر حق جمعنا چاہتی ہو وہ بچے پر حق میرا ہے حق میرا ہے اس بچے پر اور مجھ پر روکی کا حق ہے اس حساب سے میری ہر چیز پر روکی کا حق ہے اپنی یہ دلیل اپنے پاس رکھو روکی کا ساہ تک نہیں پڑھنے دیں گے مجھ پر سمجھے خود غرض اور بیر رہم نہیں بنانا چاہتے ہیں مجھ پر روکی کا حق ہے اکرم میاں اولاد کوئی چیز نہیں جسے کسی کے ہاتھ بھی شوق دیا جائے اور اگر اس بچے کو پانے کا اتنا شوق ہے تو عدالت کے چکر کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ تیری بیگم نہیں ڈاکٹر صاحبہ میں پھر کہتی ہوں آپ کل ضرور جائے گی ہینا کے علاج میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کل انتظار کروں گی okay then bye تم بڑی دلواری ہو روکی ان لوگوں کے بدتر سلوک کے بعد بھی تمہیں ہنہ کا اتنا خیال ہے روبی تم ان کی بات کرتا اپنے آمی اور ربوں کے بعد اب روبی کو زلیل کرنے تمہیں ہو جو صبر کرتا ہے زلط اسے سہنی پڑتی ہے جیسا کہ میں سہ رہی ہوں جس دن میں صبر کرنا چھوڑ دوں اس دن آپ یہ الزام مجھ پہ لگائیے گا اینہ تم اکرم کی بات کا بورا مکمان مکتیس آج سے میں تمہارا کھیال بکنگی تمہاری دوائیاں تمہارا کھانا سب میں کروں گی منظور ڈاکٹر صاحبہ کوئی پرابلم کی بات تو نہیں ہے نا نی نی پرابلم کچھ بھی نہیں ہے ہاں میں کچھ دوائیں لکھر دے رہی ہوں آپ مم گا لیچے گا ہاں جی بلکل ڈاکٹر ہم ابو نے مجھے یہ دوائیاں دیتی ان کا میں کیا کروں آپ انہیں کنٹینیو کر ساتتی ہیں اور جو میں نے لکھی ہے اسے بھی کنٹینیو کیجے اوکے اور اپنا خیال رکھے ہم تینکیو دیجے یہ لیجے اوکے بائی 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 بینا چرد ماراں تلیتی ہیں موسیقی بچے کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا بیل ابھی تک تو نہیں ہے لیکن اگر ہنا کی دماغی سٹرس ایسی بنی رہی تو شاید بچے کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہی ڈاکٹر صاحب یہ تو اب آپ پر ہے اچھ پر ہاں میسٹر کرم میں یہ تو نہیں جانتی کہ ہنا کی دماغی حالت کی وجہ کیا ہے خیر وجہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن اب آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہنا کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں تاکہ اس کے دماغی حالت اچھی ہو سکے اور اگر ہنا کی دماغی حالت اچھی رہی تو بچے پر بھی اس کا اچھا اثر ہوگا اینیوی میں چھتی ہوں شکریہ اکرام وہ کیا رہی تھی وہ کیا رہی تھی وہ رہی تھی کہ کہ ہنا کو خوش رکھنا چاہیے اور اسے خوش رکھنے کا مطلب جانتی ہو نا تم اکرام اکرام تمہیں بچے سے واسطہ ہے کہ ہنا سے ابھی وہ بچہ میر ہے تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو اکرام وہ یہ نہیں جانتی کہ بچہ تمہارا پاس رہے وہ ہنا کوئی راستہ نکال رہی ہے تاکہ تم بچے سے ہاتھ دو بیٹھو ایسا مات کاؤ رو بی پلیز ایسا مات کاؤ اکرام میں تو صرف کہہ رہی ہوں وہ کر رہی ہے